ایک نوجوان تھا روزانہ وہ رات کو بدکاری کرتا تھا شراب اور عورت روزانہ رات کو ایک رات ایک لڑکی کو ساٹھ دینار میں لے کر آیا کچھ دس اکلاکھ روپیہ بنتا ہے ساٹھ دینار سونے کے سکے تھے دس لاکھ ایک لڑکی ایک رات جب کمر میں آیا دروازہ بند کر کے دیکھا تو وہ لڑکی رو رہی تھی تو کفل نے کہا کیوں رو رہی ہے میں نے زبردستی تو نہیں اس نے کہا کفل میں عزتدار ہوں عزتدار کی بیٹی ہوں بھوک نے یہاں تک پہنچا ہے جب مالدار لوگ زکاة نہیں دیتے تو غریبوں کی عزت ان لیلہ مجد کفل میں عزتدار ہوں مجھے غربت نے یہاں پہنچا ہے تو کفل رونے لگا کہنا کہا بہن جس عزت کے ساتھ آئی تھی وہ جی عزت کے ساتھ چلی میرے لئے دعا کر دیں میں بہت کمینہ انسان لڑکی چلی گئی کفل کو نہیں بتا کیا ہونے والا ہے تھوڑے دیر بعد وہ مر گیا مر گیا جوان مر گیا صبح ہوئی جیسا اس شخص کا کردار تھا نہ اس کو کوئی نہلانے آتا نہ کوئی کندہ دینے آتا یہیں گل سڑ کے مر جاتا اس شہنشاہ پر قرب جس کی رحمت سبحان اللہ ما رحم ما رحم کیا رحیم ہے میرا آپ کا اللہ ہمارے گناہوں کی حیثیت کیا ہے ایک لفظ توبہ ہر شئے مٹا دیتا ہے صبح ہوئی تو لوگوں نے کیا دیکھا کفل کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا بڑا بڑا نورانی سطروں میں ان اللہ قد غفر للكفل اللہ نے کفل کو معاف کر دیا یہ کیوں لکھوایا اس لئے لکھوایا کہ اب ہماری یاری ہو گئی ہے جاؤ اس کو عزت کے ساتھ ہمارے پاس پہنچو میرے عزیزو آپ اور ہمیں غفلت کے محول میں ہیں جہاں گناہ گناہ نہیں رہا نہ فرمانی نہ کلچر بن گیا ہے اللہ کے اسے بغاوت ایک تازیب بن گئی ہے لیکن یہ صبح صادق کی آمد آمد ہے کہ اتنے نوجوان میں اس یونیورسٹی کے میں دیکھ رہا ہوں ساری مسجد تنگ پڑ گئی ہے یہ کہیں سے صبح صادق بھی طلوع ہونے والی ہے یہ جتنے تم بیٹھے تم ہی آج وہ باہر جو بچیاں بیٹھے ہوئی ہیں کہ یا اللہ آج تجھ سے صلاح کرتے ہیں آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں کریں گے تو پورے دیس میں ایک ہوا چل جائے گی میرے بھائیو میرے عزیزو اللہ کی قسم اپنی مرضی کی زندگی اس دنیا میں کوئی نہیں گزار سکتا جو گزارے گا دکھوں میں مر جائے